اس کے پاس ہیں کیا وہ صرف ایک چابی سے کھولا جا سکتا ہے یا دو بندوں کے موجود کی ضروری ہے انتظامات کا جائزہ لے پھر جو مہینے کے آخر پر بینک رکنسیلیشن سٹیٹمنٹ پرپیر کی جاتی ہیں تو آڈیٹر ان کو ضرور چیک کرے اور اس کے بعد بھی چیک کرے کہ جو آئیٹم بینک رکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں تھے وہ اگلے مہینے کلیر ہوئے کہ نہیں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب کمپنی اپنا بینک اکاؤنٹ کھولتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہیں کیشئر بینک اکاؤنٹ کھولنے میں تو انواروڈ نہیں ہے اگر کیشئر بینک اکاؤنٹ کھولنے میں انواروڈ ہو گا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ جا کے خود ذاتی طور پر کمپنی کا اکاؤنٹ کھول لے اور کمپنی کے چیکس چوری کر کر کہ اس اکاؤنمنٹ ڈالتا چلا جائے تو اس بات کی بہت ضرور ہوتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت احتیاط سے ہنڈل کی جائے اب ہم آتے ہیں پیٹی کیش پیمنٹس یعنی چھوٹی چھوٹی کیش ادائیگی ہے اس پہ انٹرنل کنٹرول کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے پیٹی کیش پہ انٹرنل کنٹرول کے ابجیکٹیوز یعنی مقاصد کیا ہونے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی پیٹی کیش فلوٹ سے ادائیگی کی جائے اس کی پروپر آتھاریٹی ہونی چاہیے یعنی اس کو کوئی بندہ اپروو کرے زمدہ اور آفیسر تب پیمنٹ کی جائے یعنی کہ کیش یا جس جس وقت چاہے جس کو جائے پیمنٹ دوسری بات انٹرنل کنٹرول ابجیکٹیوز یہ ہے کہ جو پیمنٹس ہوں وہ پروپرلی کی جائیں اور پیمنٹ کا ثبوت موجود ہو یا تو پی جس کو رقم ادائی کی گئی ہے وہ دستخط کرے یا کوئی رسید ہو اگر آپ نے کوئی چیز چھوٹی موٹی خریدی ہے تو اس کے رسید کیش میں مو ہو یا اگر کسی شخص کو ادائیگی کی ہے مثال کا طور پر اور ٹائم وغیرہ کی تو اس کی پیئی کے دستخط موجود ہو اور یہ کہ پیٹی کیش بک اور مین کیش بک کے ریکارڈز جو ہیں وہ احتیاس سے رکھے جائیں اور دونے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوں انٹرنل کنٹرول آن پیٹی کیش اس کے ابجیکٹی واسط کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امپریس سسٹم استعمال کرنا چاہیے امپریس سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کیشئر کو ایک فکس رکم دی جاتی ہے مثال کا طور پر سے ایک آزار روپے اور مہینے کے آخر میں یا ہفتے کے آخر میں وہ ایکزیکٹلی جتنی رکم خرچ کرتا ہے اتنی ہی رکم اس کو ادا کر دی جاتی ہے جتنی وہ رکم خرچ کرتا ہے اس کے تمام واؤچر سے لے لیا جاتے ہیں اور اتنی رکم دے دی جاتی ہے تاکہ امپریسٹ اماؤنٹ جو ہے وہ واپس سٹر ہو جاتا ہے مثال کا طور پر اگر امپریسٹ اماؤنٹ ایک آزار ہے اور جنوری میں ایسے نے نو سو بیس روپے خرچ کی ہیں تو وہ نو سو بیس روپے کے پیڈ واؤچرز مہینے کے آخر پر مین کیشئر کو دے گا اور نو سو بیس روپے حاصل کر لے گا اور اس کے پاس واپس ایک ہزار روپے ہو جائے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آرام سے چیک کیا جا سکتا ہے کسی وقت بھی آپ سرپرائز چیک کریں تو جو پیڈ واؤچرز ہمیں ہی نہیں کے اور جو ابھی تک رکم ادا نہیں کی گئی جو کہ باکس میں موجود ہونی چاہیے اس کا ٹوٹل جو ہمیشہ وہی پیٹی کش اماؤنٹ یعنی ہزار روپے ہوگا کیشئر کو کبھی بھی یہ پاور نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پیمنٹس کو خود اپروف کریں پیٹی کیشئر کو کیش ٹرانزیکشنز یا کسی قسم کے اور فنڈز حاصل کرنے میں فنڈز کو ٹیل کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ ان رکوم کو آپس میں مکس کرتا رہے گا ریگلر انسپیکشن ہونی چاہیے کہ پیٹی کیش بک اور اس کا مین کیش بک کے ساتھ ریگلری کمپیر کیا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ جو رقم ادا کی جا رہی ہے مین کیش بک سے پیٹی کیش میں اور جو پیٹی کیش میں انٹر کی جا رہی ہے وہ ایک نہ ہو جو فلوٹ کی رقم ہیں وہ ریزنبل ہونی چاہیے اگر چھوڑی چھوڑی ایک ادائیگیاں کرنی ہیں تو اس کے لیے پانچ لاکھ روپے کے فلوٹ رکنا تو ظاہر ہے مناسب نہیں اسی طرح سو روپے کا فلوٹ رکنا بھی مناسب نہیں ہے یہ نہیں کہ روز ہی آپ نیمبرسمنٹ کر رہے ہیں ایک اور اہم کنٹرل انٹرنل کنٹرل میجر یہ ہے کہ ستاف کو آئی او یوز یا پرسنل چیکس کیش کروانے کی اجازت نہ دی جائے یا اسے سٹرونگلی ڈسکریج کیا جائے ورنہ اس سے سب سے زیادہ غلط کاری کے امکانات اوہرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم پیٹی کیش پہ کیا انٹرنل کنٹرل کوئیشن منا سکتے ہیں اس کے عام طور پر تین عصے ہوں گے پہلے عصے میں آپ یہ پتہ کریں گے کہ کتنے فلوٹس ہیں ضروری نہیں کہ ایک ہی پیٹی ہو سکتا ہے متعدد پیٹی کیش فلوٹس ہوں تو ان تب کا تمام کا ریو دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ پیمنٹ پروسیجر کیا ہے اور تیسرے حصے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ری انبیسمنٹ پروسیجر کیا ہے اب آڈیٹر انٹرنل کنٹرل کوئیشن کے جوابات حاصل کرنے کے بعد آڈیٹ شروع کرے گا تو سب سے پہلے وہ یہ کرے کہ چند پیٹی کیش واؤچرز پک کریں اور ان پر چیک کریں کیونکہ آثورٹی لیمٹس کے اندر ہی وہ ادائیگی کی گئی ہے اور یہ ہے کہ وہ جو ہمان جس کے ادائیگی کی گئی ہے جس مقصد کے لیے وہ ادا کیا گئے ہیں وہ ریزنیبل لگتا ہے مثلا اگر دودھ خریدا گیا ہے تو ظاہرہ ایک دن کے پانسو روپے کا دودھ تو چائے کے لیے نہیں خریدا جائے گا نا تو جو رقم کی ادائیگی ہے وہ ریزنیبل ہے پھر وہ یہ دیکھ ہے کہ جو ریمبرس واؤچرز ہو چکے ہیں یعنی جو پیٹی کیشیر نے ادائیگی کر دی ہے ان واؤچرز ہم کہتے ہیں ریمبرس واؤچرز ریمبرس واؤچرز پہ کوئی نہ کوئی ایسی مہر لگا دینی چاہیے یا مارک لگا دینا چاہیے تاکہ ان کی دوبارہ ریمبرسمنٹ نہ ہو سکے اس کے علاوہ سرپرائز کیش کاؤنٹ کرنا چاہیے آوڈیٹر کو کسی دن بغایر بتائے پیٹی کیشیر سے کہے ہاں بھائی اپنا کیش باکس لے کے آو سارے سارے پیڈ واؤچرز اور کیش ان ہینڈ کر کے دیکھیں کہ وہ صحیح ہے کے نہیں اور لاس بٹن اور تلیس جتنے آئیو یوز یعنی ایڈوانس کے نوٹس اور پرسنل چیک باکس میں پڑے ہیں ان کو بہت احتیاط سے ویریفائی کیا جائے خاص طور پر یہ دیکھا جائے کہ وہ کب سے پڑے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی صاحب نے چیک جنوری میں دیا تھا وہ سپٹمبر تک انہوں نے چیک کے اگنس کمپنی کو پیسی دیا ہی نہیں تو ان چیزوں کو سپیشلی ویریفائی کیا جائے اور اگر وہ غلط نظر آتی ہے تو اس پر question کیا جائیں کہ ایسا کیوں ہے اب کہتے ہیں کہ reimbursements کو کیسے audit کیا جائے گا یعنی جب پیٹی cashier نے payments کر دی ہیں اور وہ ان رکوم کو واپس main cashier سے لینے گیا ہے تو اس وقت جو steps لیے جاتے ہیں ان کو کیسے audit کیا جائے گا پہلے تو کچھ reimbursement vouchers کو لیں اور ان کو چیک کریں detail میں کہ وہ properly authorized ہیں وہ reasonable ہیں اور وہ دوسرے records کو ساتھ confirm کرتے ہیں مثال کا طور پر reimbursement voucher کا جو total رقم ہے وہ پیٹی cash book کے total کے جتنی ہونی چاہیے اسی طرح جو چیک کی رقم ہے وہی cash book میں آنی چاہیے وہی bank statement میں آنی چاہیے وغیرہ ایک اور بات جو auditor کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پیٹی cash book کی casting یعنی totals کو اور اگر کوئی اور calculation کی گئی ہے ان کو چیک کرے تاکہ یہ پتا ہو کہ جس رقم کی reimbursement کی گئی ہے وہ درست ہے اب ہم آتے ہیں check payments کے طرف پہلے check payments پہ جو internal control کے systems ہوں ان کے مقاصد کے ہیں objectives کے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو چیک کے ذریعے ادائیگی کی جا رہی ہے اور میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ چیک کے ذریعے بڑی رقم کے ادائیگی کی جاتی ہے تو جو بھی چیک کے ذریعے ادائیگی کی جا رہی ہے وہ actually due ہے یعنی وہ ادا ہونی چاہیے وہ بغیر کسی مقصد کا ادا نہیں ہو رہی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ due ہوئے بغیر payment ہو رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ unauthorized payments کو روکا جائے تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی payment کی جائے وہ اسے فوراں properly record کر لیا جائے تاکہ وہ payment دوبارہ نہ ہو تیسری چیز یہ ہے کہ جو payment کی جائے یہ وہ correct accounts میں correct expenses میں یا correct supplies account میں debit کی جائے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات کرتے ہیں یعنی کون سے internal control measures لیتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے یہ ہے کہ unused checks lock and key میں تالے میں رکھنے safe میں ہونے چاہیے چیک بک ادھر ادھر نہیں پڑی رہنی چاہیے کہ جو چاہے چیک لکھتا پھرے دوسرا یہ ہے کہ check payment سے پہلے ایک check payment voucher بنایا جانا چاہیے جس کو ایک ذمہ دار officer authorize کرے تب جا کے check بنے اس check payment voucher کے ساتھ جس وجہ سے payment کی جاری ہے جو payment کی وجہ اس کا ثبوت attach کرنا چاہیے انوائز کو کوئی جو بھی ڈاکومنٹس چیک پیمنٹ کو جسٹیفائی کرتی ہیں وہ payment voucher کے ساتھ ہونے چاہیے جب کسی officer کے سامنے وہ پیش کیا جائے تو ساتھ ثبوت لگے ہوئے ہوں وہ voucher approve کرے تب check لکھا جائے جب check لکھا جا چکے تو check number جو ہے وہ check payment voucher پہ enter کر دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک payment voucher کے اوز کے اگینس دو تین check نہ لکھ دیا جائے check کی approval اور payment کی approval جو ہے جو چیک پہ دستخط کرنے والے بندے ہیں ان کی authority limits اور جو payment کو approve کرنے ان کی authority limits جائے وہ clearly defined ہونے چاہیے اور لوگوں کو پاتا ہونا چاہیے کہ پانچ زار روپے تک کی payment فلانا officer approve کر سکتا ہے دس زار روپے تک کی فلانا approve کر سکتا ہے اسی طرح check signing authority کہ دس زار روپے تک کی check chief cashier sign کر سکتا ہے پچیس زار روپے تک کی check chief accountant sign کر سکتا بغیرہ جہاں تک ہو سکے جو بھی check جاری کیا جا رہا ہے اسے cross check کے طور پر جاری کیا جائے تاکہ payment کا ثبوت جو ہے وہ مکمل ہو جو open check ہیں وہ safe نہیں ہوتے بعض وقت open check issue کرنے پڑتے ہیں لیکن جہاں تک ممکن ہو cross check issue کرنے چاہیے کسی بھی حالت میں company کو blank یا post rated check جاری نہیں کرنے چاہیے payment کے جو بھی procedures ہیں ان کو تحریری طور پر ہونا چاہیے تاکہ جو بھی لوگ payment میں involved ہیں ان کو پتا ہو کہ exactly کس کام کو کس طرح کرنا ہے اور کس کی کی ذمہ داری ہے کچھ company ایسے کرتی ہیں کہ انہوں نے check payment کے ایک time table سا بنایا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر جنوری میں جتنی ان کو invitesیں آئیں گے وہ february کی پندرہ تاریخ کو payment کریں گی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فلانی تاریخ تک یہ checking ہو جائے گے فلانی تاریخ تک یہ voucher بن جائے گا فلانی تاریخ تک فلانی authority مل جائے گی تک کہ پندرہ تاریخ کو وہ check جاری ہو جائے اس سے تھوڑا سا system organize ہو جاتا ہے اور control ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کو credit دیا گیا ہے اگر کسی منہ نے invites آپ کو بھی جیئے کہا ہے کہ ادائیگی آپ تیس دن میں کریں تو آپ کیوں اس کی بیس دن میں یا پندرہ دن میں ادائیگی کرتے ہیں پورے تیس دن کے بعد ہی ادائیگی کریں لیکن کہیں اگر discount کاؤنٹ آفر کیا گیا ہے تو اس discount کا فائدہ ضرور اٹھایا جائے اب ہم دیکھیں گے کہ auditor جب audit شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ internal control question prepare کرے گا تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ check payments کس طرح handle کی جاری ہیں اس کے چار حصے ہوں گے پہلے وہ دیکھے گا کہ payment کی approval کی process کیا ہے کیا وہ قابل حتبار ہے پھر وہ دیکھے گا کہ check لکھنے کی process کیا ہے mind you check لکھنا شروع ہوتا ہے payment کی approval کے بعد پھر وہ دیکھے گا کہ جب payment ہو گئی یعنی check لکھا جا چکا تو اس check کو record کیسے کیا جا رہا ہے یعنی cash book میں کیسے entry ہو رہی ہے اور پھر وہ دیکھے گا کہ bank reconciliation prepare ہوتی ہے کون کرتا ہے کس طرح ہوتی ہے payment کی approval کے بارے میں auditor کی ان باتوں کا خیال رکھے اس کا چاہیے کہ کچھ payment voucher لے اور ان کے بارے میں دیکھے کہ وہ ساری supporting documents کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور وہ صحیح ہیں مثال کے دور پر انوائیس ہوئی goods receive note ہوا inspection report وغیرہ وہ سب لگی ہوئی ہیں اور درست ہیں اور payment کے مطابق ہیں اگر payment کسی اور record کے ساتھ relate کرتی ہے مثال کے طور پر wages کی payment ہے ظاہرہ اس کا تعلق جب wages record کے ساتھ ہے یا petty cash book کی payment کی investment voucher ہے تو اس کا تعلق petty cash book کے ساتھ ہے اگر کسی اور record کے ساتھ payment relate کرتی ہے تو اس record کے ساتھ اس payment کو آپ compare کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ صحیح رقم کے payment ہو رہی ہے auditor کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بھی payment ہوئی ہے جو بھی جس کا voucher approve کیا گیا ہے approve کرنے والے officer کی authority اتنی تھی یہ نہیں کہ کسی بندے کے دہزار تک کے authority ہے اس نے پچیسزار کی payment کو approve کیا ہوا ہے تو authority limit کے within ہو اور یہ بھی نوٹ کرے کہ جو voucher پے ہو گیا یعنی جس payment voucher کے against check جاری ہو گیا ہے اس پہ کوئی ایسی رویس ٹم لگا دی گئی ہے یا کوئی marking کر دی گئی ہے تاکہ یہ payment voucher ایک اور check جاری کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے اب ہم آتے ہیں checks کے جاری ہونے پہ اور اس میں auditor کو کس بات کا حطہ دکھنا چاہیے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ checks approval کے بعد ہی اشروع ہوتے ہیں یہ نہیں کہ check پہلے جاری ہو جائے اور اس کی payment کے approval بعد میں ہو پھر وہ یہ دیکھے کہ checks کا serial number اور dates جو ہیں وہ ان سے اس record سے مطابق رکھتے ہیں جب وہ check book جاری کی گئی تھی پھر وہ یہ دیکھے کہ جو بندہ check لکھ رہا ہے وہ cash نہیں handle کر رہا ورنہ اس بات کا امکان رہے گا کہ وہ misappropriate کر سکے اگر کوئی check cancel ہوا ہے یا خراب ہو گیا ہے تو وہ check جو ہے کسی ذمہ دار officer کی custody میں ہوانا چاہیے یہ نہیں کہ وہ check جو ہے کہیں موجود ہی نہ ہو چاہے وہ جاری کر دیا گیا ہو اور اب ہم آتے ہیں audit of cash book to the extent that it relates to payments یعنی payment side of cash book اس سلسلے میں auditor کے ذمہ داریاں کیا ہیں پہلی بات تو وہ یہ کرے کہ cash book کے totals cross totals common totals وغیرہ check کرے balance brought forward اور balance carried forward check کرے کیونکہ اگر ان balancing میں غلطی ہو جائے تو اس میں ساری چیزیں غلط ہو سکتے ہیں cash book عام طور پر جو individual entries cash book میں ہوتی ہیں وہ دو جگہ پوسٹ ہوتی ہیں یا تو وہ nominal ledger میں پوسٹ ہوتی ہیں nominal ledger میں expenses کے accounts ہوتے ہیں یا پھر وہ creditors ledger میں پوسٹ ہوتی ہیں creditors ledger کے اندر supplies کے account ہوتے ہیں تو auditor کو چاہیے کہ وہ کچھ entries کو trace کرے کہ جتنی payment ہوئی ہے اتنی کسی expense کو debit ہوئی ہے nominal ledger میں یا کسی supplier کو debit ہوئی ہے creditors ledger میں اگر cash book سے کوئی transaction payment side سے transfer ہوئی ہے کسی اور cash book کو مثال کا طور پر main cash book سے petty cash book میں تو وہ ان transfers کو check کرے دونوں کتابوں میں کہ دونوں کتابوں میں ایک year رقم لکھی گئی ہے اس کے علاوہ payment side of cash book کو bank statement سے compare کیا جائے کہ جو payments show کی گئی ہیں cash book میں وہی payment bank statement میں بھی ہیں کے نہیں اور پھر bank reconciliation statement سے verify کیا جائے کہ جو check لکھے گئے ہیں وہ pay ہو گئے ہیں اور اگر نہیں pay ہوئے ہیں تو bank reconciliation statement میں موجود ہیں اور آخر میں وہ compare کرے contract entries کو contract entries وہ entries ہوتی ہیں جو cash book کی دونوں sides پہ ہوتی ہیں یعنی receipts side پہ بھی اور payment side پہ بھی مثال کا طور پر جو company نے cash وصول کیا ہے جب وہ cash bank کیا جاتا ہے تو اس کی payment side پہ cash column میں entry کی جاتی ہے اور receipts side پہ bank column میں entry کی جاتی ہے تو contract entries جو کہ cash book میں ہی ختم ہو جاتی ہیں کسی اور جگہ پوسٹ نہیں ہوتی تو ان کی checking پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو آج ہم نے cover کیا ہے cash receipts cash payments جائے وہ form of checks اور form of cash ان کا audit کس طرح کیا جاتا ہے ہم اپنے اگلے lesson میں trading transactions یعنی purchase and sales of goods کی auditing کے بارے میں بات کریں گے do take care of yourself خدا حافظ موسیقی